بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمہاری ویڈیو بہت آنی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو غزیفہ بتائیں لگی اس سے پیاری سی احادیث نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے بس اگر تُو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنی مفات کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میہ بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میہ بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میہ بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میہ بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑ دیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنی نبی سے تلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی تلق تلق بھی نہ ہو آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی تلق ہے تو یہ وظیفے آپ کو جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہو یا آپ کو اپنے فیملی میمبرز کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تلق یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یا آپ اتنے مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف مخبت بانٹنا ہے پیار بانٹنا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی بنا کریں میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھا ہے آج بھی ایک بہت پیارے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنی بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کا آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارا ہوگی یقین مانے کی وظیفہ جتنی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جو روٹ گئے ہیں ان کو منانے کے لئے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتی ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب کہ یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقسموس انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہیں آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی انتیسی انڈے کا تعلق اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کوسر کی تسبیح ایک یعنی ایک سو ایک دان آپ نے پڑھنا ہے تسبیح ایک کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردنی ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کہ گرمائش ہو بستر میں جب آپ فل مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سردنی آپ نے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تعداد جو میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی دین اس کا پیر ہے اور جمعہ ہے ادوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھیر میں ہے جن کے یہاں تک کہ یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتی ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب کہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوز کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حل کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی جگڑے کا مسئلہ حل کرنا تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سی محبت کا یہ وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برطن میں نہ کسی پلیڈ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصویہ پکڑی ہے تو اٹھے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا آکے تو وہ آپ نے پڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا تکرنے انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر کسی پاک مٹی کے اندر انڈے کے پر دم نہیں کرنے بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوپ پڑتی ہو کافی ساری وہاں پر رکھنے یہ تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھنے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو گرمائش دیں گے پکار رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ منا رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کہنی تھی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو جو ہے نیت یہ رکھیں کہ پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جنس ہے میں کسی کو دے نہیں ٹھیک ہے وہ آپ جونسہ ہیں آپ کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کہ کھا سکتے ہیں اگر یہ پی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوپ میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوپ نہیں پنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کہ نیم کرم پانی زیادہ گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ انڈا مچندی سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ کو اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹا وہ آہستہ آہستہ پانی میں پتہ رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ کو توقل رب مصبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اپنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا توقل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جنسین یہ عمل کریں اس دن تھوڑا پرحیز کرلیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دودھ ہو جاتا ہے کچھا درک لسن پیاز ہو جاتا ہے پرحیز ہوڑا سا کرلیں ایک دن کا پرحیز ہے ایک دن پرحیز کریں دوسرے نہیں عمل کرلیں یقین مانیں اتنا طاقتور عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کے اندر اندر آپ کو فاضح فرق میں سلز ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ وکل کامل رکھ کے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تحجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلق ہے اپنے روچ پہ آرہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں بھی آپ کے انشاءاللہ بربور مدد کروں گی اور اگر کوئی پرابلم کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور اس تخارہ روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالی سے اتنا تلق قائم کریں اللہ پر دلوں کے حال چاہتا ہے جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنے کامیابی ہوگی جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا بے گا آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیاب ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خلال کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقع لیں خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی مائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ